اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے شادی کے آثار کو بیان کریں گے شادی جو ایک مقدس بندھن ہے شادی جو ایک انسانی زندگی کا نیا مرحلہ ہے اس کے کچھ آثار ہم آپ کے سامنے ارز کریں گے ایک شادی کے آثار کیا کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بہت سارے گناہ سے انسان محفوظ جاتا ہے مگر وہ لوگ جو شادی کے بعد بھی گناہ کریں اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے بتاہ دعائے پالنے والے ہم سب کو شادی کے ذریعے سے ایسے گناہوں سے محفوظ فرما جو بغیر شادی کے ہو سکتے ہیں دوسرے آثار میں سے یہ ہے کہ انسان کی نسل محفوظ ہوتی ہے نسل آگے بڑھتی ہے جب شادی ہوتی ہے شادی کے نتیجے میں بچے ہوتے ہیں اور بچے ہماری نسلوں کو آگے بڑھانے کے لئے ہوتے ہیں یہ بچے جو ہمارے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یہ عاشق رسول عاشق اہل بیت دیندار اور محب اہل بیت ہوتے ہیں ایک انسان شادی کر کے ایسے بچے کی ورازت اس دنیا میں ایسا بچہ پیدا کرتا ہے جو آئندہ نسل کے لئے سماج کے لئے معاشرے کے لئے قابل فقر ہو اور دین کے لئے کام آسکے تو سمجھ لیجے آپ کامیاب ہیں آثار شادی میں ایک یہ ہے کہ انسان اپنے جنسی خواہش کو جائز طریقے سے پوری کر سکتا ہے بغیر شادی کے انسان اگر اپنے جنسی خواہش کو کسی طریقے سے پوری کرتا ہے جو جائز نہیں ہے تو بہت بڑا گناہ ہے جس کی پوری تفصیل چاہیے لہذا انشاءاللہ ہم اگر ہوا تو بعد میں ذکر کریں گے شادی انسان شادی کے ذریعے سے اپنی خواہشات نفس کو جائز طریقے سے یہ فطری ہے یہ فطرت ہے جس طرح سے بھوک ہے پیاس ہے اس طریقے سے انسان کی جنسی خواہش ہے جو جائز طریقے سے شادی کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے شادی کے اسباب میں سے شادی کے آثار میں سے ایک مودت و رحمت ہے لکا کہاں کا لڑکی کہیں کی عورت کہاں کی مرد کہاں کا بعض اوقات تو خاندان نہیں قوم و قبیرہ نہیں بہت دور دراز لوگوں میں شادیاں ہوتی ہیں لیکن اس شادی کے ذریعے سے ایک مرد دے رہے گا عورت کے درمیان مودت اور رحمت پیدا ہوتی ہے یہ اس محبت پر خداوند عالم فخر کرتا ہے اس کے علاوہ شادی کے ذریعے سے چنانچہ جب ایسی محبت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بچے ایسے ہوتے ہیں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبرون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد اس دنیا کی انسان کے لئے زینت ہیں کونسی اولاد اور کونسا مال اس کی تفیرات کا وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ دعا پالنے والے ہماری شادیوں کے نتیجے میں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری اس دنیا کے لئے اس آخرت کے لئے بائی سے زینت قرار دیں آثار شادی میں ایک ہے رزق میں اضافہ ہونا قرآن مجید نے شاہد فرماتا ہے جو آیت روزنر پڑھی جا رہی ہے یوکن رحم اللہ من فضل اللہ آپ بچوں کی شادیاں کریے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا چنانچہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس خوف سے شادی نہیں کرتا کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے پیسے نہیں ہے کھلائے گا کہاں سے وہ انسان خدا سے بدگمان ہے یہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ یوکن رحم اللہ من فضل اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور یہ انسان اس خوف سے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے وہ اپنی بی بی کو اپنی دوزہ کو کھلائے گا کہاں سے وہ خدا سے بدگمان ہے لہذا انسان کے شادی کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اللہ انسان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اضافہ فرماتا ہے البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی انسان کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا ہے اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے فوراً بعد نوجوانوں سے خطاب کر کے فرمایا یہ کہ اپنے دامن کو پاک و پاک اضافہ رکھیں ہیدہ شادی کے آثار میں اس طریقے سے گناہوں سب سے پہلے گناہوں سے پرہیز اس کے بعد نسل کی حفاظت نسلیں آگے بڑھتی ہیں اس کے بعد ایک لائق اولاد اور صالح اولاد پھر اس کے بعد مودت و رحمت آپ سے میرے محبت بڑھتی ہے اور اس کے بعد اثار شادی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتا ہے خدا و اندعالم تُسے دعا پالنے والے ہم تمام نوجوانوں کی اور تمام لڑکے و لڑکیوں کی شادی کے اسباب کو فراہم فرما اور انہیں جائز طریقے سے اس زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما نیک و صالح اولاد عطا فرما خدا دعا پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیولیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی